اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا ویورز کبھی کبھار کچھ فرینڈز تیتر کے بچوں کی تصویر دکھاتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے یا یہ کتنے دن کے کتنے ماں کے ہیں یا کچھ تیتر لورز سیلز اور پرچیز میں تیتر کے بچوں کے عمر میں خیر پیر کرتے ہیں آج ہم اس کا آسان طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ کو ایکزیکٹ معلوم ہو جائے گا کہ ان بچوں کی اتنی عمر ہے تیتر کے بچوں کی عمر معلوم کرنے میں جسامت کوئی معنی نہیں رکھتے کیونکہ کچھ جسامت میں یا خوراک کی وجہ سے موٹے نظر آتے ہیں کچھ خوراک کی کمی کی وجہ سے یا نسل کی وجہ سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور جسامت میں چھوٹے نظر آتے ہیں ویورز تین مہینوں تک آپ ان کے پروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں تین مہینوں کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے آئیے ویڈیو کی طرف جاتے ہیں انڈوں سے نکلنے کے بعد تیتر کے بچوں کے کال کے اوپر اس کے جسم کے اوپر پروں کی بجائے بال ہوتے ہیں جیسے روئی کے بال ہوتے ہیں تین دن بعد اس کے پلوں پر نئے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ تقریباً پندرہ دن میں مکمل ہو جاتے ہیں تین دن کے بعد صرف نئے پروں کے جو شوٹ ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں جو بالوں پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن وہ مکمل پر نہیں ہوتے پندرہ دن میں وہ مکمل ہو جاتے ہیں صرف اس کے پلوں کے جو پر ہوتے ہیں صرف میں اس کی بات کر رہا ہوں اور پونچ کے اوپر باقی جسم پر بال ہی ہوتے ہیں یعنی پونچ کے جو ہوتے ہیں اس پر بھی توڑے توڑے پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک مہینے تک سر کے علاوہ باقی جسم پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تصویر میں آپ کو بترتی بتایا جاتا ہے کچھ ویورز کو سمجھ نہ آئے تو وہ تصویر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جب تیتر کے بچے کی عمر دو ماہ تک پہنچ جاتی ہے تب ان کے سر کے اوپر کی بالوں کی جگہ پر نکلنے لگ جاتے ہیں یعنی جب تیتر کے بچے دو مہینے تک اس کا عمر جو ہے وہ دو مہینے کا ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب اس کے سر کے اوپر بالوں کی جگہ پر نکلنے چھوٹے چھوٹے پر نکلنا آنا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی جسم پر بھی تقریباً پر کمپلیٹ نظر آتے ہیں جب سر کے بال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تب یہ پلوں کے ایک ایک پر گراتے ہیں اور نئے پر نکالتے ہیں جو کہ توڑے بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں تین مہینوں تک تیتر کے بچے ایک یا دو بار پلوں کے پر گراتے ہیں جو آپ کو بظاہر معلوم نہیں ہوگا لیکن وہ ایک ایک پر گرائے گا چھوٹے نسل کی تیتر جب تین مہینوں تک پہنچ جائیں تب ان کے گلے کی نیچے خار نظر یعنی وہ بنانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے جو کیل ہوتے ہیں وہ بھی بڑھنا شروع کر لیتے ہیں اور بڑے نسل کی تیتر چار یا پانچ ماہ بعدہ بلکہ کچھ تو چھ ماہ بعد بھی خار بنانا شروع کر لیتے ہیں اس کے گلے کا نیچے جو خار ہوتا ہے کالا قسم کا اب وہ بننا شروع ہو جاتا ہے کچھ تیتر گرم مزاج ہوتے ہیں اور چھ ماہ تک پہنچ کر اچھے خاصے کیل نکال لیتے ہیں لہٰذا کیل نکالنے پر دھوکہ کبھی نہ کائیں اور کچھ سرد مزاج تیتر سال گزرنے کے بعد کیل کا نکیلہ سیرہ نکال لیتے ہیں ویورز یہ تھی کچھ معلومات تیتر کے بچوں کی ایکزیکٹ عمر معلوم کرنی کی امید ہے پسند آگئی ہوگی اگر پسند آگئی ہو تو خوص لفظائی کیلئے لائک ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ